ایکشن کٹ جائے کسی بھی کارن سے تو کوئی بھی سویدہ آپ کو پاور سترکی نہیں ہوگی اسی پرکار آپ جی کو گیان بھی ہو گیا اور نام کھنڈیت ہو گیا پرماتمہ کا ہاتھ ہٹ گیا تو پھر بھی اس گیان پر آپ ڈرک نہیں سکو گے پرماتمہ کے گیان تو سب سے پہلے ہونا چاہیے کیونکہ گیتہ جی دہنمبر چار کے سلوک نمبر تیتیس میں کہا کہ اردن دروہ میں یگ سے گیان یگ سریشت ہے کیونکہ زب تک گیان نہیں ہوگا ہم کہیں دھرم بندارے کرتے ہیں دھرم پہ دو پیسے لگاتے ہیں یہ یوزلیس ہیں گیان ہو جائے گا پھر ہم سو چاروں روپ سے لگائیں گے اور موکس بھی پائیں گے تو گیان پر تھم ہے اس کے بعد نام کا سہرہ اور پرماتمہ کا سہی ہوگ پنجہ دست کبیر کا شر پہ رکھو ہنس زمکن کر چمپینی تمہارا ادھر جاگا ہنس تو اس پرکار ہم نے اس پرماتمہ کے مارک کو سرکسیت رکھنا ہے پرماتمہ کی کرپہ ہم پر بنی رہے ایسا ہم نے کرنا ہے تو اس گیان کو جو ہمارے کو اوسک ہے اس گیان کو پردان کرنے کے لئے پرماتمہ پرتیک یگ میں آتے ہیں اس کال بھگوان کو پرماتمہ نے پانچ وید دیئے تھے اس کے اندر فیڈ کر دیئے تھے جیسے آج کل ایک موبائل سے دوسرے موبائل میں پوری فلم کی فلم فیکس ہو جاتی ہے ایسے پرماتمہ نے یہ گیان اس کے انتقر میں فیڈ کر دیا تھا اور سمیں آنے پر اس کو پرماتمہ نے اس کے اندر سے باہر اگلوا دیا جیسے سمیں آنے پر ماتا گرب دارن کرتی ہے پھر سمیں آنے پر بچہ ایٹومیٹیکلی باہر آ جاتا ہے ایسے پرماتمہ نے بھی دھان بنایا کہ جب یہ بچے تھوڑے سیانے ہو جائیں گے کیونکہ یہاں یہ پہنچیں گے ان کو یہ درگتی تو کرے گا ہی کرے گا پھر یہ ان کو اس گیان کیا ہو سکتا پڑے گی اور پھر یہ مجھے پہچان لیں گے تو اس کال نے اپنی سوانسوں سے یہ پانچوں وید باہر نکال دیئے سمندر میں ڈال دیئے اس نے پہلے ان کا نرکشن کیا پانچوں وید جو تھا وہ پرماتمہ کبیر جی کے پرتیکس ویسے میں لکھا ہوا تھا اور اس کے پانے کی پوری ویدھی اس میں برنی تھی اس کال نے سوچا کہ یہ تھی پرانیوں کو اس پورن پرماتمہ کا گیان ہو گیا تو یہاں کوئی نہیں رہے گا اور وہاں کے سکھ کا ان کو پتا لگ گیا تو یہ کوئی نہیں رہے گا تیرا راج اجڑ جاگا اس درشتی کون سے اس نے وہ سکھ سم بید نشٹ کر دیا اس یتھارت گیان کو بتانے کے لیے وہ پرماتمہ سویم آتے ہیں اسی دیسے سے پرماتمہ کلیوگ میں سموہ سو دا سو پچپن سن تیرہ سو اٹھانوے جیشت سو دی پورن ماسی کو برہم مورتنہ صوبہ صوبہ ایک کمل کے پھول پر پرگٹھ ہوئے تھے وہاں نیرو اور نیمہ نام کے ذلہہ دمپتی پرماتمہ کو اٹھا لائے تھے وہ نہیں سنتان تھے پرماتمہ پچیس دن کے ہوگے کچھ آہر کیا نہیں مات پتہ کو چنتہ گھڑی ہوئی مو بولے مات پتہ بہت بری طرح بلاف کیا نیمہ نے تب پرماتمہ کیونکہ وہ پہلے ہندو تھے ہندو سے پھر ان کو بائی فورس مسلمان بنا دیا گیا تھا مسلمان بنے ہوئے ان کو بیس پچیس ورس ہو گئے تھے پھر بھی بھگوان سیو کی بھول ان کو پڑی نہیں تھی بھگوان سیو کو یاد کرتے رہے تو بھگوان سیو اپنی سیو پوری سے یعنی سیو کے لوگ چل کر آئے ایک ساتھ دورو بنا کر اور پھر پرماتمہ سے ان کی وارتہ ہوئی پتیس دن کے بالک کے ساتھ سیو جی بولے بات کری تو پرمیشور نے سیو جی سے کہا کہ کوئی ان کو کوئی کوئی گائیں لیا بچیا اس پر آپ اپنا ہاتھ رکھ دینا سیو جی پرماتمہ نے کہا وہ دودھ دیا کرے گی اس دودھ کا مپان کروں گا ایسا ہی ہوا یہ آپ کو کل کے ستسنگ میں بتا دیا تھا آج نئے بھاگتا ہے ان کو تھوڑا سا ہنٹ دے رہے تو اس کے بعد پرماتمہ کبیر پرمیشور جی اس کماری گائیں کا دودھ پی کر ایک لیلا میں شریر میں بڑے ہوتے ہوئے بڑے ہوئے لیلا کرتے ہوئے جو پرتیک یوگ میں وہ کیا کرتے ہیں اور اسی کا پرمان رگوید منڈل نمبر نو سکت نمبر ایک منتر نمبر نو میں سبحش کیا ہے کہ وہ پرماتمہ پورن برم جب سیسو روپ دھارن کر کے لیلا کرنے آتا ہے تو اس کی لیلا میں شریر کی پرورس کواری گائیں سے ہوتی ہے تو پرماتمہ جن کو ہم بگوان مانا کرتے تھے کسی بھی پربو کی لیلا میں یا ان کے جیونی میں ایسا وہ لیکھ نہیں ہے اس سے صد ہے کہ وہ پربو نہیں تھے اس سے یہ بھی صد ہوا کہ کبیر is God یہ کبیر پرمیشور ہے اور وہ سویم آکر کے پرتیک یوگ میں اپنی پیاری آتماؤں کو ہم اتنے نالائک اور نکمے تھے کہ ہم نے بگوان بولا آج ہم اتنا کشٹ اٹھا رہے ہیں اس پرتوی پہ کوئی پرانی سکھی نہیں ہے اپنی آتماؤں لیکن ہم نے سکھ کا جو definition بھی بھول گیا ایک وقتی کے تین لڑکے تھے اور ایک کی مرتی ہوگی ٹکر مار رہا سارا پریوار وہاں ایک سوک وقت کرنے کے لیے ایک وقتی آ گیا انہے وقتی کہنے لگے بھئی تیرے تھے دو پوتر تو جیوی تھے ہیں ایک ہی مرتی کو پرابت ہوا ہے اس بے چہرے کا دیکھ ایک ہی تھا ایک لوٹا پوتر ہی مرتی کو پرابت ہوا ہے تو اس وقتی نے جس کے دو پوتر سیس ایک مر گیا تھا رہت کی سانس لی اکٹو کھائے بگوان اس تے تو میں سکھی ٹٹو سکھی بتا جس کا بیٹا مر گیا کیے سکھی تو کہنے کا بھاؤ یہ ہے کہ ہم اتنی ہی رہت کو سکھ مان رہے ہیں اور سیس جو بچ رہے ہیں ان کا کیا پتہ یہ کتنے دن اور رہیں گے کیا رہت ہوئی تو پرماتمہ کہتے ہیں دھوٹھے سکھ کو سکھ ہے یہ مان رہا منمود یہ سکل چبی ناکال کا کچھ مکھ میں کچھ گود یہ ساری باتیں یاد دعا کا پرماتمہ ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس پروسیزر کو ایسیپٹ کرو تم یہاں بھی سکھی اور ان سمیہ میں تمہیں جہاز میں بٹھا کے لے جاؤں گا دیکھو کئی بھگت کہتے ہیں کیا تمہاری مرتو نہیں ہوگی باقی سب مر جائیں گے مرتو ہماری ہوگی لیکن عام بکتی جیسی نہیں ہوگی جو بکتی ہین پرانی جیسی نہیں ہوگی آئے ہیں سو جائیں گے یہ راجہ رنگ فقیر ایک سنگا سنچڈ کہ جاں ایک بند جیسی جنجیر مرتو میں بہت انتر ہوگا ایک تو اپرادی کی طرح باندھ کر لے جائیں گے یم کے دودھ جو بھگتی ٹھیک نہیں کرتے اور کرتے ہیں تو ساستر ورد کرتے ہیں ان کو اور جو پرماتمہ کبیر جی کے ہن ست سادنہ کر رہے ہیں آجیون مریادہ میں رہیں گے وہ ویمان میں بیٹھ کے پرماتمہ ان کو لے کر جائے گا تو آنے میں اور جائنے میں کتنا انتر ہو گیا تو اس گیان کو دینے کے لیے وہ پرماتمہ سویم آئے ہیں پھر پرماتمہ کے نامانکن کا سمیں آیا ہے نام دھرن کے لیے نامانکرن کرنے کے لیے نامکرن کرنے کے لیے قدی آگے قرآن لے کریں اور وہ کیا کرتے ہیں قرآن شریف کو کھولتے ہیں ایک بک ہے وہ ہولی بک ہے وہ اتر کتاب ہے اور اس میں جو پرم پرشت پہ پرم اکثر جو ہوتا ہے جو لیفٹ سائیڈ کا جو پرم اکثر ہوتا ہے پرم پنگتی میں اس آدھار سے یہ نام رکھتے ہیں تو اس میں لکھا تھا کبیر پرثم لائن میں کبیر ورن لکھا تھا کبیر کارت ہوتا بڑا یہ مانتے ہیں کبیر بن بڑا جو پھرسی بارسہ میں کبیر کارت بڑا ہوتا ہے توڑوں نے سوچا کہ یہ چھوٹا سودر ورن کا وقتی ایک گریب جلہائی کا اس کا نام بڑا رکھنا اچھا نہیں لگتا پھر کیا کیا انہوں نے پھر قرآن شریف کو بند کیا دوبارہ پھر کھولا پھر وہی پرشت انہوں نے پھر وہاں جان بوجھ کر کوئی اور الگ سے کھولا تو پورے پرشت پر کبیر 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 لکھا ہوتا قرآن شریف کے لیکھ نہیں تھے پوری قرآن شریف کو دیکھا تو پوری قرآن شریف میں اونلی کبیر 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 لکھا ہوتا اللہ کبیر اللہ کبیر اب کاجیوں نے نام نہیں رکھا پرماتمہ نے کہا کہ کاجی میرا نام کبیر ہی رہے گا نوجات سیسو ایسے بولا تو کاجی بھی کھسگے تکی پرماتمہ سیاروں یوگوں میں اپنا ایک ایک نام پورو نردھارت ہے اسی کو پرکاست کرتے ہیں اسی میں سوپرسدھ ہوتے ہیں اور یہ کبیر رام پرماتمہ کا اوریجنل نام ہے جیسے ہمارے دیس کے پردھان منطری جی کا شریر کا نام تو انہے ہوتا ہے پردھان منطری ان کی پوسٹ کا نام ہوتا ہے اس کو پرائیم میسٹر بھاسا بھن میں بول دیتے ہیں ایسے ہی پورن برہم پرمکسر برہم ستیپورس پرماتمہ یہ تو پوسٹ کے نام اپماتمک نام ہے اوریجنل نام واشتویک نام شریر کا نام کبیر دیو ہے کبیر صاحب ہے اب ہم اپنے اس پرسنگ پر آتے ہیں کل ہم یہاں تک پہنچ گئے تھے کہ پرماتمہ پانچ ورس کے ہوئے پانچ ورس کی آئیو لیلا میں وہ سو کر رہے تھے اسی سمیں ڈھائی ورس کے بچے کا روپ دھارن کر کے گنگا گھاٹ پر بنی ہوئی پوڑیوں پر جا کے لیٹ گئے تھے اُدھر سے ایک سو چار ورس کے ویو ورد مہرسی رامانند پانڈیت وہ بہت بڑے ودوان مانے جاتے تھے اس گنگا گھاٹ پر پرتی دن صبح صبح سنانارس جایا کرتے تھے رامانند جی پرتی دن کی طرح اس دن بھی وہ نیچے پوڑیوں مہتر رہے تھے کبیر پرمیشور ڈھائی ورس کے بچے کا روپ دھارن کر کے لیٹے ہوئے تھے ان کے سر میں کھڑاؤں لگی شوامی رامانند جی کی رامانند جی ایک دم جھکے شگرتہ سے کسی بالک کا چوٹ لگی بھگوان لیلا میں تری کے شیرونے لگی جیسے بچہ روتا ہے اور ان کے گلے میں ایک کنٹھی ہوتی ہے تلسی کے من کا only وہ پرتیق ہے ویشنو پرمپرا کا کہ ایک تلسی کا منکے کی جو مالا اس کو کنٹھی بولتے ہیں وہ کنٹھی جیسے نے دھارن کر رکھی ہے وہ understood ہے کہ وہ ویشنو پرمپرا سے اپدیسی ہے دکھ ست ہے تو وہ کنٹھی سویم بھی رامانند جی دھارن کر رکھی تھی وہ کنٹھی نکل کر کبیر پرمیشور جی کے گلے میں اندھیرے میں ڈل گی اور رامانند جی نے کہا بیٹا بیٹھ جا میں تیرے گھر بھیجوا دوں گا تو رستہ بھول گیا دیکھے وہ سنان کرنے لگے مہرسی تو پرمات مانتر دھیان ہوئے اپنے مو بولے ماتا پیتا کی کٹیا میں کچھ دن کے بعد پرمیشور نے کیا کیا ایک مہرسی رامانند جی کا سس ریشی ویویکانند کہیں ستسنگ کر رہا تھا ویشنو جی کی اکمہ کر رہا تھا پرمیشور کبیر جی نے اس سے پوچھا کہ کیا ویشنو جی کے جنب مرتوح ہوتی ہے کیا ویشنو جی کے کوئی ماتا پیتا بھی ہیں اس پر ویویکانند ریسی جی نے کہا کہ تم بالک ہو آپ کو اتنا بھی نہیں پتا کہ یہ ویشنو جی عجر و عمر ہیں سرویشور مہیشور ہیں سروسکتی مان ہیں ان کے کوئی ماتا پیتا تب پرمیشور نے اس ویویکانند کو جہاں پر ہزانوں اس کے اپڈیسی اور سروتا وراجمان تھے سینکڑوں کی سنکھیا میں وہاں پرمیشور نے کہا کہ نہیں آپ گلت کہہ رہے ہیں ہوں سوامی جی شیو پرانہ رودر سہیتہ پانچ چھ سات آٹھ نو منتر اجھائے میں اور ویدویسور سہیتہ پر تھم اجھائے میں یہ سپس لکھا ہوا ہے کہ درگا ان کی ماتا ہے اور یہ کال روپی سیو ان کا پتا ہے ان کی زرم مرتب ہوتی ہے ویویکانند جی نے سوام دیکھ بھی لیا سہستر اس کے پاس تھے پھر بھی وہ مانا نہیں اور اوپر سے اس بات کو سب کی جوانا دھیان پرورتیت کرنے کے لیے دھیان بانٹنے کے لیے کہنے لگا کہ تو نے تلک کیسے لگا رکھا ہے ایک لمبا تلک یہاں ناک پر پورا سفید چندن کا تلک لگاتے ہیں یہ ویشنو پرمپرا والے یہی ریتی نو کی نو اب کبیر پانتھ میں سماگی یہ بھول رہے ہیں کہ کبیر جی نے وہ کس ادیسے سے کیا تھا کھیل تو وہ بھی پرتیق تھا کہ ویشنو پرمپرا سے یہ اپدیسی ہے تب اس ویویکانند نے پوچھا